موسیقی السلام علیکم میں ہوں علی سلمان انچن اور آپ دیکھ رہے ہیں اچیور شو جیسے کہ آپ کو پتا ہے اس شو میں میں ملواتا ہوں پاکستان کے اندر پاکستان کے باہر پاکستان کا نام روچن کیا اور کونٹیویوٹ کیا تو آج کی ایمیزنگ پرسنیلٹی ہمارا ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے تو وقت آیا کہ یہ بغیر میں چاہوں گا ان کا ہم چھوٹا سا پیکیج دیکھیں پھر ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں سندھ پولیس کے تجربے کار اور مہنٹی پولیس افسران ایک اہم نام ڈاکٹر جمیل احمد کا ہے ڈاکٹر جمیل احمد صاحبال میں پیدا ہوئے ایف ایسی تک تعلیم وہیں حاصل کی ایف ایسی کے انتہان میں شاندار نمبر حاصل کرنے پر سلور میڈل حاصل کیا اسی بنیاد پر کنگ ایڈورڈ کالیج میں میریٹ پر تاخلہ لیا جہاں سے میڈیسن کے سبجٹ میں گریجویشن مکمل کی اور گریجویشن کے فوراں بعد ہی سی ایس ایس کا انتہان دیا جمیل احمد صرف پڑھائی کے شاکین نہیں تھے بلکہ وہ اپنے سکول اور کالیج میں ہاکی ٹیم کے کپتان بھی رہے اس کے علاوہ اس کوائش بیٹ مینٹن کے کے تراغی کا تھیل بھی کھیلتے رہے ساتھ ہی ساتھ دیگر ہم نسابی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیتے تھے جن میں کالیج، تھیٹر اور ڈیبیٹس کے مقابلے شامل ہیں جمیل احمد کا کہنا ہے کہ میں مصبت سوچ رکھتا ہوں اور چیلنجز کوبول کرتا ہوں یہ وجہ ہے کہ جمیل احمد نے سی ایس ایس میں کامیابی محض ساڑھے تین مہینوں کی تیاری کے بعد حاصل کی جو خاصا مشکل حدف تھا آج جمیل احمد کا شمار صوبہ سندھ کے سب سے تجربے کار افتران میں ہوتا ہے اگزمیدار پولیس افسر کی طرح صوبے میں امن و آمان کے حوالے سے اہم خدمات انجام دین ان کی اہم دائیناتیوں میں دی آئی دی ساؤٹ کراچی دی آئی سی آئی دی کراچی سابق آئی جی پی جیسی اہم پوزیشنز شامل ہیں دوہزار پندرہ سے سولہ میں جب کراچی کے کچھ علاقے دہشتگردی کی آگ میں جل رہے تھے تو اس چیلنجز کو بھی قبول کیا اور سو س بڑے جرائم پیشہ افراد کا صفایہ کیا اہم دائیناتیوں میں پولیس میں سرویس کو ستائیس سال سے زائد تجربے کے حامل ہیں جمیل احمد کا کہنا ہے کہ پولیس سب سے بہترین سرویس ہے جمیل احمد ایک ہمدر شخصیت کے مالک ہیں ان کا کہنا ہے کہ میں ان لوگوں کے لیے سرمایہ بننا چاہتا ہوں جن کی کوئی نہیں سنتا جرائم کی سرکوبی کے علاوہ ڈاکٹر جمیل احمد بچوں اور خواتین کے ساتھ ہونے والے جرائم کے خلاف بھی سرگرم رہے سکھر ریجن آٹھوں ازلا میں خواتین کے تحفظ کے لیے سیل بنائے اور بچوں کے تحفظ کے حوالے سے سیکشن شامل کرائے اس کے علاوہ وہ خواجہ سراؤں کے حقوق کے حوالے سے بھی کام کر چکے ہیں ایک آپ کے پیکج کو چکے ہیں تو ہمار کے ش MONT ہے حمال اللہقت کے پیکج کے لیے سائے اور خواجہ سلام سلمان جھے اعلیٰ کسoundر بچوں کے زیادی شکریہ ساب کے پیکج کو ایک ماتشہاللہ کے ساتھ رپاہ یہ اوجانہ ram của جمعےhorn جانہ ر Martinez کتھ ہے جو خواجہ سابDad's place اس کی طرح میں پانکستان کی طرح اگر کا شخص ہے میری روٹس ہیں ساہیوال میں مطمگومری اور میں افشی سے کمیشتر کی تھی مجھے ایسیٰ و ایسیٰ و اگر مجھے کنگ ادوار میڈیکل کولیج جو مجھے جو اب انیورسٹی ہے مجھے ایسیٰ و این ایرکلی میں وہاں امیشن ہویا تھا ایسیٰ و ایسیٰ و ادانمیشن وہاں سے میڈیسن کی گریجوشن کی اور گریجوشن کے فوراں بعد میں نے اپنے رومیٹ کے کہنے پر سی ایس 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 کے ایم تحان دیا تو اب میری جو اپنی فیملی ہے اچھلی امیرد من امیرد من امیرد من امیرد اب ہم لاہور میں سیٹل ہیں لاہور کینٹ میں میری چار بچے بھی لاہوری میں ہوئے میں سے دو ٹوینز ہیں اور ایک بڑا بیٹا اور بڑی بیٹی ہے تو that's where I'm from مردگومری یا ساہیوال کی سب سے بیست جادے ہیں کیا چیز ہے جو ساہیوال is known for agriculture is known for high quality milk اور وہ جو بفلوز ہے وہاں اور it's a very well laid out city بڑا گرین ہے پرانا شہر ہے کھولی سڑکے ہیں بے تحاشا درخت ہیں پلانڈ آبادیاں ہیں پاکستان کے ستینڈرڈ سے اور اس وقت میں سپورٹس اور اس کے لئے کو پاکستان کے سپورٹس تینس، سکواش، بیڈمنٹن، ٹیبل تینس اور سویمنگ کا بھی مجھے شوق تھا جہاں پہ جس سپورٹ کا مجھے موقع ملا وہ میں کھیلتا رہا اور ساست میں جیمیں بھی پچھلے پندرہ سال سے کر رہا ہوں تو ابھی جہاں مجھے کوئی اور سپورٹ کھیلنے کا موقع نہیں ملتا تو میں برسک وکن جوگ اور جیمیں کوئی نہ کوئی جیم مجھے پریویٹ یا کمرشل مل جاتا ہے جہاں میں تھوڑی وے ٹریننگ کر لیا تھا ہوں تو میں اپنے جو بخری پھر رکھوں گا اسے محلی پر ویڈونج کو کیوں جاندے ہیں جیسا ہوں کی رشاہی دیر فکر اپنے جیسے جس کی خیال ملک کو بخشک دیرہ بھی تو کبھی جیسے دیر دیر فکر اپنے جنز کالی جنز کالی جنز کالیڈی تیرہی یا سپورٹ اور جنز کالیڈی شنوڈ کا تخش دیرہی olun جو وہ وہوں میں بھیرے ساتھ پڑتی تھی ہمارے پرائمری سکول میں بھی میرے ساتھ پڑھتی تھی اور اس کے بعد پروفیشنل کالج میں تو لڑکیاں ہوتی ہی ہیں ان کا ہاستل تھوڑا ہمارے ہاستل سے دور ہوتا تھا لیکن ہمارے ہاستل کے راستے میں ہوتا تھا اور باسکت یہ ہے کہ پڑھائی کے حوالے سے کچھ پڑھائی کے حوالے سے یا کچھ پڑھائی کے حوالے سے میں ستے شوز میں بھی حصہ لیا دیکلمیشن کانٹس میں بھی حصہ لیا سپیچ بھی میں کرتا رہا ہوں تو اس کے حوالے سے اتفاق ہوتا تھا گلز ہوتل میں جانے کا اور وہاں سے چھائے بھی وہ پڑھاتی تھی دیکھ اچھا احنا بل رلیشنشپ اپنی کلاس و ساتھ اور جونیرز سینرز کے ساتھ بھی تھا جب آپ نے سی اس اس کیایا ہے جب آپ پاس ہوئے ہیں تو پاس ہوئے کے سب سے پہلے آپ نے کس کو بدایا ہے آپ کو یا کس کو بدایا ہے اپنا یہ نیوز شیئر کیا ہے ایکشیل میں سی اس کے بارے میں پرٹیکلر نہیں تھا میرا رومیٹ جس کے ساتھ مل کے میں نے تین پروفیشنل اگزام دیئے تھے وہ تھوڑڑی میرا رومیٹ رہا سوائے فائنی لیر کے جس میں علیدہ آپ کو کمنا مل جاتے ہیں اس کو شوق تھا اس نے مجھے کہ ہم نے سارے امتحان کٹھے دیئے میں یہ دینا چاہ رہا ہوں اور ہمار پاس تین مہینے ہیں تو تم مجھے کمپنی دو تو میں نے اس کو بسکلی کمپنی دی تھی اور تین مہینے تھے ہم نے دینا چاہتے ہیں تو سارے تین مہینے سارے نئے سبجیکس پڑھے ہم نے تیاری کر کے اور امتحان دے دیا دونوں کا ریٹر کلیر گیا پھر کچھ مہینوں کے بعد اٹریوکلی کال آگی تب تک میں میڈیکل کتے ہیں میں تاپ ٹین میں تھا پورے پنجاب میں تو پہلے دس لوگوں کو نے دیمسٹریٹر شپ کی کئی میں جو کہ ایک ڈریم ہوتا تھا تو میں وہاں تھا میں نے دیمسٹریٹر جب کلیر اس کی انتی ریجی پر میں دیمسٹریٹر کی کلیر کلیریا میں نے دیمسٹریٹیو دنے خوشیم کے لیے کامیشن کی ایمیز مجلی بنید میں نے دیمسٹریٹر پر میں میں نے دیمسٹریٹر کرنے بسی جنہا ہے وہ زید بیرے تینگلیر میں تو مجھے نہیں بتا کہ میں نے کرتا ہے خوشیم نے میں نے میں جانتا کتے میں پکستان میں مجھے پڑھنے اور مجھے پڑھنے سے مجھے سبجک تھی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جانتے ہیں بعد میں مجھے سبجکت ہے مجھے سانسے لئے سبجکت ہے سمجھنا پھر اس کو انیلائیز کرنا پھر اس کو پیپر پر لکھنا جنلزم تھا اس طرح پنجابی تھی آپ نے تین مہینے کا ذکرہ کیا آپ نے سالو سال پریکٹس کرتے تھے آپ نے تین مہینے میں تھیلو کچھے کئی سال پریکٹس کرتے ہیں اور ایک دو یا تین اٹھیکس کے بعد کرتے ہیں میں سمجھ دو یہ اللہ کی منشاہ تھی دیسٹینی تھی کہ اس نے کم وقت میں مجھے اس کابل کیا آپ کے دوستے وہ اس لئے نہیں ہے اس نے ریٹن تو کلیر کر لیا تھا اس کا انٹریو بھی ہوا لیکن اس کی اوورال پوزیشن فرس 300 میں نہیں آئی پانجاب میں تو آپ کو پتا ہے اگر آپ نے کسی اچھے گروپ میں آنا ہے تو آپ کو فرس 50 میں ہونا چاہیے پاکستان میں اور اگر آپ کو پھر ٹکیٰ کیا چیز ہے اور آپ کو پھر ٹکیٰ یا دی ای ایم جی اور میں نے کسی کے ساتھ کو دی تا مجھے جو کی پھر ٹکیٰ کیا رہا یا تیجرے مجھے پڑی میں نے ہمیں بچے گروپ میں پانجاب میں نے جیمال عطا جی دپارٹمنٹ میں تھا شیما صاحب میرے پروفیسر تھے تو انہوں نے ان نچل یہ کہا کہ فی زمانہ چی ایس 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 بہتر ہے ایک سال کا آپ کا لین ہے اگر دل نہ لگے جس ان کےس وہ داؤٹی ٹھے تو آپ کو جانتی کا مپنی ہے تو آپ کے ساتھ جانتی ہے ہم اس سے یہ اسپیکٹ نہیں کر رہا تھا تو اگر اپنے پروفیسر صاحب اور پرنسپل صاحب سے پوچھا وہ بڑے مشہور بہتری ڈاکٹر تھے پیزیشن تھے بڑا ان کا نام تھا انہوں نے بھی تھوڑا غور کر کے مجھے تقریبا یہ ہی مشوہ دیا میں بھی چلا گیا گیا ہوں تو پھر وہ اکیڈمی کی رانکیں پورے پاکستان سے لوگ سوالیلیان بھی فوجی بھی اور پھر ٹورز اور پھر بڑے بڑے پاکستان کی پرسنیلٹی سے ملاکاتیں گورنرس چیف منسٹر پرزیدن پرمینسٹر جو بھی بڑے لوگ ہیں سب اچھی جگہ گھومتے پھرتے دیکھتے رہے ہیں بچ پھر میں نہیں آیا واپس پھر آپ نے اس کی چکا چون میں اس کی شائنگ میں آپ نے لے لیسو ہی رہے ہیں سب سے یہ سمجھا رہی ہے سر آپ ماشاءاللہ سے مختلف کراچی اور پورے سندھ کے اندر مختلف پوسٹوں پہ رہے ہیں آپ دائی جی ساؤنڈ بھی رہے ہیں دائی جی سی ایڈی کراچی بھی رہے ہیں فرمال ای جی پی بھی رہے ہیں ای جی پی بھی رہے ہیں اور آپ نے پولیس کی جوائن کی ہے یہ بھی سوال ہے پہنچی پنجاب میں اور سندھ میں خاص طور پہ جو کراچی کے اندر مجھے پورے پنجاب اور سندھ کے لوگوں کی فرس جوائس یا پولیس ہوتی ہے یا ڈی اگزی ہوتی ہے کراچی میں کچھ لوگ کی کسٹمز ہوتی تھی اب مجھے نہیں پتا کیا پرینڈ ہے شاید اب بھی ہو اور اکدوکہ لوگ فوریل سروس میں جا دیتے تھے تو پورے اورینٹید سوسائیٹی ہے خاص طور پہ پنجاب اور سندھ ایکوالٹی نہیں ہے اور آپ کو پتا ہے کلاس سٹرکچر ہے پریکٹیکلی تو لوگ ان دو اداروں میں آنا چاہتے ہیں بگز ان کے پاس پاور ہے پولیس کے پاس تو رو پاور ہے ٹینجبل فیزیکل ویزیبل پاور ہے تو وہ اس لئے پسند کیا جاتے ہیں اور میں بھی اسی طرح اپنا چوائز کا پیٹرن کھا تھا مجھے فرینگلی بہت زیادہ پتا نہیں تھا کہ کس گروپ میں کیا فائدہ نقصان ہے تو بٹ میرے خیال ہے میرا فیصل ہے بلکل درستہ پرابلی میں بلیف کہ پولیس سروس ایسے پیس بھی بہت ساریس ان سو مینی رسپیکس ایسی آپ ایسے لوگوں کے مسئلے حل کر سکتے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اور اتنے آپ کے پاس غرزمان، نیڈی، مجبور لوگ آتے ہیں مشکلات میں پنسے ہوئے کہ آپ کا صرف ایک فون آپ کا چند الفاظ سے کہہ دے نا ڈاؤن دا لائن اپنی کمانڈ میں ان کی زندگی بدل سکتا ہے ان کی عزت ان کی لائف ان کے بڑے مجر اشیوز کو وہ ٹھیک کر سکتا ہے تو میرے خیال ہے الاتارہ نے مجھ سے صحیح فائز دکھ رہا ہے پسیلو ان کو بریک مجھے جانے گے کہ آپ کو سب سے زیادہ پوزیشن مجھے کھایا ہے بیائی جی بندی آیا ہے ساوت میں آیا ہے سی دی دی مجھے تھے مشکل سوال کردی آپ نے سب سے مجھے جانے پوزیشن مجھے پوزیشن اس نے دسترکٹرینٹ کے لئے دسترکٹرینٹ کے مجموع دسترکٹرینٹ پولیس کی ہے اس سے اس پیمز کمانڈ پنجاب ہے لیکن میرا خیال ہے اس سے بھی زیادہ مزا رکھتا ہے کراچی میں اس دی آج یا ساوت رہا ہے بڑی ایک گلوریفائیڈ پوزیشن ہے بڑی پریسٹیزیس پوسٹنگ ہے چورو میں بھی از اس پی رہا چار سال پانچ سال پھر واپس میں پر جب وارڈ پجاب میں رہا فیڈال گورنمنٹ میں رہا پھر 2014 میں واپس آیا تو اس دی ای جی میری پہلی دی ای جی تریننگ پوستنگ تھی وہ بھی میں بڑی انجوائی کی پر جو بات دی ای جی ساؤ زون کی ہے وہ کسی اور پوزیشن میں نہیں ہے ساری ایلیٹ آپ کی آرہاتی ہے سارا دی ایچے کلپٹن سدر سارے بیچیز چیلنجز بہت ہے اوڈر وہ اپنا حب تک آپ کا علاقہ ہے یہاں تیرزم کا بڑا چیلنج تھا لیاری تھا لیاری جل رہا تھا تو اس کو ہم نے سیناٹائز کیا ایک سال کے اندر کوئی سو ہم نے گینجڈرز کو نیوتریلائز کیا کیا پولیس انکارز تو اور پھر میڈیا سے میری بڑی خورت بڑی اور مہت سے پروگرام کئے مارنگ شوز کرنے پرسال انتریوز فیلد انتریوز ای بہت 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 بینامک ایکٹیو سلائدی مور دن اہی ہے مجھے چھوٹی سی بریک کا گھایا رہا ہے تو نازید ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد